بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جتنی بھی مدد درکار ہوگی پولنگ اسٹیشنز کو لے کے تو وہ مدد فراہم الیکشن کمیشن کو کی جائے گی اس کے علاوہ سائفر کا ٹرائل کیس کا معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر آج سمات ہوئی تو جسٹس میاں گل حسن آرنگ زیب نے ٹرائل کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کیمرہ ٹرائل اوپن ٹرائل نہیں ہوتا اوپن ٹرائل کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کچ کچھ رشتہ داروں کو بلالیں اور کچھ لوگوں کو کہہ دیں کہ آپ آ جائیں آپ آ جائیں اور اس کے بعد آپ ٹرائل کر لیں اوپن ٹرائل کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ٹرائل کے اندر آنا چاہے وہ جو خواہش مند ہے اسے آنے کی اجازت دینا ہوگی اور اس ٹرائل کو سنا جا سکے گا انہوں نے ٹرائل کو روک دیا ہے اگلی سماعت تک کے لیے اگلی سماعت تک جو ٹرائل روکا گیا ہے اس کے اوپر دیگر جماعتوں کی طرف سے کچھ تحفظات بھی منظر عام پہ آ رہے ہیں بیان بھی منظر عام پہ آ رہے ہیں اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں انہیں دس سے زائد کیسز کے اندر ان کی گرفتاری کو لے کے اور جسمانی ریمان کو لے کے استعداء کی گئی تھی آج عدالت کے اندر عدالت نے وہ تمام استعدائیں مسترد کر دی ہیں اور ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل رحمان صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے اور مولانا نے اس پریس کانفرنس کے اندر بے شمار تحفظات کا اظہار کیا مولانا یہ کہتے ہیں کہ ہم ال الیکشن چاہتے ہیں اور میں ساڑھے تین سال سے الیکشن کا طلبگار ہوں اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہوں لیکن الیکشن کے لیے الیکشن کا محال بھی ہونا چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ اس الیکشن کے دوران اگر میرا کوئی ایک کارکن زخمی یا شہید ہوا تو اس کا تمام تر اس کی جو ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشنر کے اوپر آئید ہوگی انہوں نے باجوڑ کی صورتحال کا حوالہ دیا اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ان کے اعتراضات سننے چاہیے لیکن ان کے نزدی پاکستان تحریک انصاف سے زیادتی نہیں ہو رہی ان کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے مدد مقابل کیا دیگر تمام سیاسی جماعتیں بھی اسی حوالے سے رائے رکھتی ہیں یا ان کی رائے مختلف ہے آج پاکستان اسم لیگ نون کے صدر سابق وزیراعظم یا محمد شہباز شریف جو ہے وہ کراچی پہنچے اور میاں شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ ایک صوبے کی عدالت ہے وہ پورے ملک کا فیصلہ کیسے دے سکتی ہے یعنی انہوں نے وہ جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا اس کو معتل کیا جانے پہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے تو اس پورے سیاسی معاشی اور الیکشن کے منظر نام میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار پی جے میر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما زفر اقبال جھگڑا صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر صاحب بھی ہمارے ازرات کا بیاد مشکور ہوں پی جے میر صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں آج جو بات کی جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن کمیشن کی حمایت میں کیونکہ اس سے پہلے الیکشن کمیشن بھی تحفظات کا اظہار کر چکا ہے کہ یہ ہمارے پروسس میں دخل اندازی جو عدالت کی طرف سے ہے اس پہ ہمیں تحفظات ہیں اور آج انہی کی ترجمانی شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ منظر نامے میں الیکشن کمیشن کے فیصل فیصلوں کو اگر پشاور ہائی کوٹ روکتی ہے تو پشاور ہائی کوٹ ایک صوبے کی کوٹ ہے وہ پورے پاکستان کا فیصلہ کس طریقے سے کر سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ان تحفظات کو کن نظر سے دیکھتا دیکھیں نمبر ایک جب آپ نے ملک چلانے کوئی بھی پارٹی ہو تو جب آپ اپنے یہ جو ہمارے جوڈیشری کے اعترام نہیں رکھیں گے وہ ملک آگے کبھی نہیں چل سکتا ہم نے اس ملک کے اندر ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی بھی ان جوڈیشری کو across the board ہم نے اس کو criticism کا ایک board بنا دیا ہے تو اگر آپ اس طرح ہی کرتے رہیں گے politics کے اندر تو پھر آپ کی یہ جو ہماری mechanism ہے پاکستان میں political mechanism لے لیں corporate mechanism لے لیں اور FDI بھی آپ لے لیں تو یہ نہیں چلے گا آپ کو رسکر کرنا ہے اگر یہ تو ہے یا تو آپ کو decision ایک مل جاتا ہے آپ کے favor میں تو بہت اچھا ہے کسی اور کے ملے میں ملے گا تو وہ آپ کو اچھا نہیں ہے بھئی کیا یہ political parties کی کوئی جانی دشمنی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو تو اکھٹا ہونا چاہیے اگر ان کو کسی ایک party کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تنگ کر رہا ہے تو they should all be backing the party یہ کیا کرتے ہیں آپ سیاسی طرح یہ جو players ہیں اگر ایک نیچے ہے تو سارے gang up کر کے اس کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں کیا یہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوا کیا یہ زرداری کے ساتھ نہیں ہوا کیا یہ بین ازیر کے ساتھ نہیں ہوا کیا اب آج عمران کے ساتھ نہیں ہو رہا تو یہ seasons ہیں یہ seasons ہیں یاسر اور یہ seasons چلتے رہتے ہیں اور اس کا end میں result کوش نہیں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں storm in a teacup and that's it finish it all تو اس میں ہمارے political system کو ایک بڑا نقصان ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی جو international reputation ہے یہ بہت questionable ہو جاتی ہے آپ کے بڑے بڑے businessmen باہر کے پاکستان میں بہت زیادہ potential ہے یہ میں آپ کو بتاؤں لیکن لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ آپ نے perception ہی اپنا ایسے دے دیا ہے کہ آپ کا recourse ہے نہیں ہے ریکڑے کو دیکھ لو آپ اس طرح اگر آپ کام کرو گے تو آپ کی companies پاکستان میں نہیں آئیں گی کیونکہ آپ انہیں کو گندہ کر رہے ہو اور لوگ کہیں گے باہر بیٹھ کے corporate کے کہ یار یہ آپ ادھر یہ کر رہے ہیں تو ہمارا کیا بنے گا میں نام نہیں لیتا پاکستان کی ایک سب سے بڑی cement factory کا مالک جو کہ بہت بڑا اس کا investment ہے پاکستان میں وہ مایوس ہوا ہوا ہے وہ کہتا ہے یار دیکھو میں سپین جا سکتا تھا میں UAE جا سکتا تھا ہر جگہ جا سکتا میں پاکستان میں بزنس کر رہا ہوں اور دیکھو مجھے کتنی یہ مشکلات اور یہ کوٹس کی کیا کیا کرتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کرتے ہیں تو گریجولی آپ نے تو سنا ہے پاکستان میں brain drain کا تو اب آپ سنیں اس وقت یہ corporate drain بھی ہو جائے گا آپ کا لوگ بھارا invest کریں گے and they are investing why because ہم نے اپنی judiciary کو تکڑا کرنا ہے تو judiciary کو گرم تکڑا نہیں کریں گے اور اس طرح کی statements دیتے رہیں گے تو آپ کے آگے ویسے ہی ایک کا یہ سمندر پھر رہا ہے ان الیکشن کے متعلق بڑا اچھا ہے سپریم کورٹ کا decision کہ بھئی کرو کرو لیکن اس کا جو main question رکھتا ہے کیا ان کو acceptance ملے گی ان کو acceptance نہیں ملے گی میں نے بار بار کہہ رہا ہوں گے فارسکل ہوں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ ٹی وی کے اوپر آپ ہی کے پاس یہ آپ کی complaints آئیں گی کہ دیکھو یہ کر گیا یہ بات داندلی ہوگی یہ ہوگیا فلانہ ہوگی ہم نہیں accept کرنے والے میں solution دے رہا ہوں بار بار آپ کو دے رہا ہوں بیٹھ جاؤ ایک memorandum of understanding کر لو کہ جو بھی جیتے گا elections وہ بالکل ہم اس کو accept کریں گے اور آپ کو اگر تنقید کرتے ہیں براہ تعمیر کریں گے تنقید براہ تنقید نہیں کریں گے یہ future ہے آپ مازی کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہر پارٹی سے غلطی ہوئی ہے ہر بننے سے غلطی ہوئی ہے تو اب آپ چھوڑ دو اب آپ مردے کب تک کھڑتے رہو گے کہ وہ یہ ہوا میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ وہ ہوا اور یہ ہو گیا سر چھوڑ دیا آگے چلے آگے کیا کر رہے ہیں آج کی جو عوام ہیں جو نئی جنریشن ہے اس کے لیے آپ نے کیا کر لے اور یہ جو الیکٹر بلز کے آپ شور مچاتے ہیں اللہ ان کو بہت لمبی زندگی دے لیکن ان کا ایکسپاری کا ٹائم آگیا ہوا ہے ہر ایک ہے ہم سب کا ایکسپاری ٹائم ان کا ہو گیا ہوا ہے یہ کیا آپ ان کو دوبارہ ریپیٹ کر کے کہیں گے الیکٹر بلز ہے what have they done in 35 years کہ جو آج اس کو آکے revolution لے کے آ جائیں گے یہ کیا کر لیں گے یہ آپ نئی بلڈ کو انفیوز کرو ٹرین کرو آگے لے کے آؤ اور اپنی لوکل بوڈیز کو تکڑا کرو یہ ہے آپ کا future سمپل باقی کہ آپ کی ڈیبیٹ ساری کینسلس ہے پلیٹکل فیلیرز کے ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں پلیٹکل فیلیرز کے ہم بات چیز کرتے ہیں اور یہی چیز ہے کہ ہم ٹیلویشن پر آگے جاتے ہی نہیں ہیں ہماری ڈسکشن ہی اتنی میوپک ہے کہ ایکسی پر بلیمی اچھا ہوا ہے ہمیں کنسٹرکٹی تو اس چیز کو ہم نے آوائیڈ کرنا ہے بہت ہو گیا ہے ہمیں پتا ہے کیا کیا نہیں ہے خدا کے لیے آگے جاؤ منشور دو بتاؤ پیوز پارٹی نے اپنے دے دیئے دست اوقات جو بھی ہیں دیئے باقی پارٹیس بھی دیں کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے کیونکہ لولیپوپس تو ہیں یہ پہلے پچیس گرام کے تھے پچیس میلی گرام کے اب پچاس پچاس میلی گرام کے اس میں حقیقت کتنی ہے حقیقت کا روپ کتنے دھارتیں ہیں اکبال زفر جگڑا صاحب اگر دیکھیں آپ نے دہائیوں سیاست کی ہے اور دہائیوں سیاست میں آپ نے پارٹی میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھا ہے ملک کے اندر بھی اتار چڑھاؤ دیکھا ہے بی سیوں ٹیلیوین چینلز ہیں روزانہ کی بنیاد پر ٹرانسپیشنز ہوتی ہیں لاحاصل گفتگو کی جاتی ہے ایک ہی دعویٰ ایک ہی نعرہ ہے جو پانچ سالوں بعد مختلف پارٹیز اپنا لیتی ہیں اور اسی کو لے کے آگے بڑھتی ہیں اب آپ یہ ریکھئے کہ عدالت سے ایک فیصلہ کسی ایک پارٹی کے حق میں آئے تو دوسری پارٹی بیشنگ کرنا شروع کر دیتی ہے کسی دوسری پارٹی کے حق میں آ جائے تو پہلی کرنا شروع کر دیتی ہے اداروں کو مضبوط کون کرتا ہے اداروں کو مضبوط عوام کرتے ہیں سیاست دان کرتے ہیں لیکن ہم جب کمزوری ہی کمزوری اپنی ہر چیز کے اندر ڈھونڈتے رہیں گے تو بہتر فیصلہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں شکریہ جی سب سے پہلے تو میں تاج حیدر صاحب کو اور میرے دوسرے جو ساتھی ہیں میں نے سننی کونے ساتھ ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ آپ کو کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے زیادہ دیر آپ نہیں رکھیں گے میں نے ٹائم دے دیا تھا اس لئے ابھی میں ریفیوز نہیں کر سکتا تھا تو میں آ تو گیا ہوں لیکن جتنا اگر اس ارلی اس پاسبل یہ میں نہیں کہا تھا کہ کوئی مالک آپ کو سلامت رکھے تاج حیدر صاحب بھی آج اسپتال کے اندر موجود ہیں ان کی بھی خیر و آفیت کے لئے ہم دعا گویں اچھا بس ہماری دعایں ان کے لئے بھی اور اللہ کرے ہم بھی ٹھیک ٹھاک چلیں تو اس وقت ضرورت تھا اس ملک کو سب کی ضرورت ہے اور میں یہ کہوں گا کہ تاج حیدر صاحب نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے سر یہ پیجے میر صاحب بات کر رہے تھے اچھا پیجے میر صاحب تھے ملکل جی اسلام علیکم پیجے میر صاحب تو ان کو بھی میرا سلام ہے اور میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تاج حیدر صاحب نے بہت پتے کی باتیں کی ہیں ایم اون اف دوز اگریز بدھ اسئی کہ دیکھیں بیٹھیں اور ایک ممارندم آف انڈرسٹینڈنگ کریئٹ کریں اس ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا تاج صاحب مجھے اگری کریں گے کہ ممارندم آف انڈرسٹینڈنگ تو ہمارے پاس شارٹر آف ڈیمارکرسی کے صورت میں موجود ہے اس میں جو کچھ ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تمام جماعتیں جب بات کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس پہ ہم مل بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اس میں اللہ کا کرم ہے تاج صاحب کو پتا ہے کہ then I was the secretary general of EIRD اور مقدوم امین فہیم صاحب جو ہیں وہ chairman تھے تو ہم نے تو بہت threadbare اور اس کو دیکھا ہوا ہے اور اس میں جو کچھ موجود ہے اس سے ہم بہت آگے بڑھا سکتے ہیں سیاست کو دیکھیں جی یہ جو حالات بنی ہو ہیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں اب الیکشن کا جو پروگرام آ چکا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بڑے زور شور سے یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن آن ٹائم ہوں گے اور مجھے امید بھی یہی ہے جو صورتحال آج کل نظر آ رہی ہے تو مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن ہوں گے کوشن مارک ہوتے ہیں لوگوں کے لیکن خیر تھوڑا بہت دیلے مہینہ دو مہینے کی ہو سکتی ہے لیکن ہوفیلی الیکشن آن ٹائم ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت کو دوام دینا ہے جمہوریت کو دوام دینے کے لیے مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا ہمیں اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کوئی سوچ بیچار کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ دیکھیں کہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی ایسی جماعت جو ملک میں موجود ہے ایسا تو جماعتیں ہماری اللہ کا قرم ہے تین سو سے زیادہ ہیں لیکن جو مین پارٹیز ہیں ان میں سے تمام کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی آپ اس وقت عمران خان سے یا اس کی جماعت سے بات چیت نہیں ہو سکتی نہیں آئی ایم آف دے اپینین کہ ٹھیک ہے اگر کوئٹس اس کو وہ کرتی ہیں اجازت دے دیتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ڈیو پروسس میں اس کو چلنا چاہیے تو ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں ہم نے تو ہمارے میاں نواز شریف صاحب کا یہ بیانیاں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کبھی نہیں چاہتا کہ کسی کو الیکشن پروسس سے باہر رکھوں اگر کوئی آنا چاہتا ہے ہم اس کی بلکل پوری وہ کریں گے ساتھ بھی دیں گے اور بات چیز بھی کریں گے میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیر الیکشنز ہوں یہ میاں صاحب کا بیانیاں ہیں آپ اچھے بیانیاں کی طرف ہیں جس میں حالات کی مار کھائی ہو اسے سمجھ ہوتی ہے کہ آگے کس طریقے سے بڑھنا ہے قدم کون سب پھونک پھونک کے اٹھانا ہے لیکن جب آپ بات میاں نواز شریف کی کر رہے ہیں تو میاں شہباز شریف صاحب آج بلے کے واپس دیے جانے پہ یعنی وہ حکم امتنائی کے اوپر کافی سیخ پا تھے میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں تاج حیدر صاحب جو آئین کر چکے ہیں پہلے گفتگو پی جے میر صاحب نے کی تھی تاج حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور بہت سی دعا گوئے آپ کے لیے ہم سب کہ اللہ تعالی آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے سر چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول پٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم کاغذات چھیننے اور بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں یعنی وہ اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کاغذات چھینے بھی گئے کوئی بھاگیا بھی لیکن یہ ساری جو درخواستیں محصول ہوئی تھیں ہیں اعتراضات تھے وہ پنجاب سے آئے تھے تو وہ اشارہ کس کی طرف کر رہا ہے نہیں پتہ نہیں پنجاب میں جو آج کر بدقسمتی سے کچھ ماحول ہے وہ اسی قسم کا بنا ہوا ہے اور جیسا کہ شاہر محمود پرشی صاحب کے ساتھ کیا گیا اور نوموں کے ساتھ کیا گیا اور یہ ماحول جو ہے وہ ایک محصب ماحول نہیں ہے ہم سیاست میں ایک محصب سیاسی کلچر دیکھنا چاہتے ہیں جس میں دوسرے کا احترام ہو اور یہ جو ریاست کی جو ادارے ہیں وہ بھی اہل سیاست کا احترام کریں اور قانون شکنی اس طریقے سے نہیں کریں کہ کوئی امید وار اگر جا رہا ہے اپنے کاغذات لے کے داخل کرانے تو آپ کاغذات چھیندیں اس کے اور اس کو اٹھا کے پولیسوین میں ڈال دیں یہ ایک جو غیر محصب ملک کا تاثر جا رہا ہے یہ ملک کو بھی کمزور کر رہا ہے اور بیرون ملک بھی ہماری جو ایک عزت اور وطار ہے تو اس پہ تاج حیدر صاحب نے پی جی میر صاحب جو بات کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ سبھی کو دینی چاہیے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے تحفظات کے اوپر جواب بھی جمع کروایا ہے اور انہوں نے آروز کو یہ پابند کیا ہے کہ وہ محفوظ راستہ دیں کولی طور کے اوپر اگر نگرام وزیراعظم کی بات سنی جائے تو وہ بھی اپنے انٹرویوز میں کہتے ہیں کسی پارٹی پہ کوئی پابندی نہیں سب کے لیے برابری کا محال ہے تو مولانا فضل الرحمن صاحب یہ کہتے ہیں کہ زیادتی نہیں ہو رہی انہیں پروجیکٹ کیا جا رہا ہے یعنی ایک چیز ہو بھی رہی ہے اور وہ ان کے خلاف نہیں وہ ان کی حمایت میں ہو رہی ہے آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں وہ الیکشن نہیں چاہتے کہتے تو ہیں الیکشن ہوں لیکن نہیں چاہتے اگر چاہتے تو پھر ان کو کیا پرابلم ہے کہ وہ تھرٹ کر رہے ہیں کہ جی اگر میرے کسی کارکون کا کیا پی ایمل این کے پی ٹی آئی کے پی پلس پارٹی کی کارکون نہیں ہے سب کے کارکون ہے سو وائی آر یو تھرٹنگ الیکشن کمیشن کہ جی اگر میرے اس کا کچھ ہو گیا تو میرے اس کا بھائی کیوں باقی بھی تو پاکستانی ہیں باقی بھی تو کنٹینڈرز ہیں ان کے بھی تو عوام ہیں لیکن عوام آپ کے پورٹرز ہیں ان کے بھی ہیں تو یہ آپ کیوں اس طرح کی بیانات دے رہے ہیں آپ صرف پری ایمٹ کر رہے ہیں کہ اگر میں ہار گیا تو پھر بعد میں دیکھو پھر جس طرح بلاول نے کہا ہے پھر وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں بعد میں دم ادامی ہوگا یہ الیکشنز ہوں گے ضرور ہوں گے لیکن پی جمیر صاحب یہی سوال اگر ان سے کیا جائے جمعیت علماء اسلام فیہ والوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر تھرٹ الٹ ہمیں موصول ہوتے ہیں کہیں بھی مولانا موو کرنا چاہے تو ہمیں لیٹر تھما دیا جاتا ہے کامران مرتض صاحب کی یہ رائے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب کسی آر کو نہیں ہو رہا تو تحفظات بھی ہم ہی کریں گے کوئی آر کیوں کرے گا کیونکہ انٹرنیشنل پرسپشن بھی یہ ہے کہ ہمارے جو جو ایسی پارٹیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں یا کیا کرواتی ہیں یا کین کے پیرول پہ ہیں ایک پرسپشن ہے نا یہ اب یہ پرسپشن جو ہے پھر آپ جس طرح کامران کے پاس چلے جاتے ہیں ان کو لیٹر یہ چلے جاتے ہیں ہاں جی یہ ہوگا فلانا ہوگا بھئی آپ اپنی چاہیں یہ لیٹر تو پر باقی بھی بات کریں گے کیوں باقیوں کی جانب پیاری نہیں ہے سارے پیار سارے سارے بات کریں گے ہمیں دیکھو اپنے ایک تو ہماری سیکیورٹی فورس پہ آپ کو ٹرسٹ ہونا چاہیے یہ بہت اچھی سیکیورٹی فورس ہے دیسپائی دی فیکٹ یہ اتنے اکٹ نہیں ہیں اور انٹرنیشنل ستینڈرز لیکن جس ستینڈرز میں بھی ہیں یہ اچھے ہیں اور دو 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 بس آپ کا ای آر اے کیا کرتا رہا ہے بارتانیہ کے اندر دسپائی دیسپائی اولو دی سفیسٹیکیٹڈ انٹیلیجنس اور ریپورٹ اور یہ وہ وہ پھر بھی بام بلاس کرتے تھے پوری دنیا میں ہوتے ہیں بیسٹس نے کیا کیا کئی اسپین کے اندر یہ بھی ہوتے تو یہاں جو ہوتے تو آپ سارا بل با حکومت پر نہ ڈالے نہ اس پر ڈالے سیکیورٹی فورس اس کے اوپر. ہم پوری کوشش کرتے ہیں لیکن ہم نے اپنا جو عمل ہے وہ کرنا ہے. ترکی نے ارس کوئی کے اندر بھی کروا دی ہیں الیکشنز. سو آپ کے پاس ایسی کیا چیز آگئی ہے کہ آپ بالکل بھاگ جائیں اور نہ آئیں. تو اس کا مطبع ہے آپ گیون کریں آپ گیون مت کریں. تکڑے رہیں اور اپنے سٹیٹ کے ساتھ چلیں. اگر آپ نہیں چلیں گے سٹیٹ کے ساتھ پھر یہی تحفظ آئیں گے. ہاں جی وہاں تو یہ ہو گیا اس پروونس میں یہ ہو گیا یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. یاد رکھیں یہ وہ موقع ہے دشمن کا اور آپ کے ایڈورسریز کا کہ جو کہ پوری پوری کوشش کریں گے کہ سباٹاج اس کو کریں. لیکن آپ نے پیچھے نہیں اٹنا. آپ نے آگے چلنا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم پیچھے اٹیں نہیں اٹیں. ہر جگہ ہم آگے جاتے ہیں لیکن یہ جو کہی ہوتے ہیں ایسے بیانات یہ پاکستان کو ڈیمورالائز کرنے کے لیے ہوتے ہیں. پاکستان کو ڈیمورالائز نہ کریں. آج دیکھو کتنی اچھی سٹیٹ پر وہ دے رہے ہیں نواز شریف کہ آئیں. سب آئیں. ہم ساروں کے ساتھ کریں گے. اگر آپ نے سپیرت کو لیٹر انسپیرت نہیں لیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں کیا کریں گے ہمیں. ہم نے مل جل کے چلنا ہے جو مرضی ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں تو کیا آپ ان غلطیوں کے اوپر روتے رہیں ان کو ان کو ان کو برایت انقید کرتے رہیں وہ آگے بھی تو بڑھو خدا کے لیے. نائنٹی آپ کا پینتیس منٹ کا پروگرام ہے. بتیس منٹ جو ہوتے ہیں وہ پشلوں کی برائیوں کے پر لگ جاتے ہیں. برائییں ختم کر دیں. آگے چلیں. آپ کا اکانومک اس وقت جو اوور ہنڈر ملین کا ڈیٹ ہے اس میں بات کریں. آپ کا یہ جو سرکلر ڈیٹ ہے اس میں بات کریں. آپ کی مہنگائی انفلیشن یہ اس پر ہمیں سلوشن یہاں چاہیے. ہر بندے کو چاہیے. پریز کم ان گیو ان. یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کہیں تو دوسری پارٹی پہ آپ مدد نہیں کر سکتے. کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے. ایک وقت تھا مجھے یاد ہے. لندن میں وہ کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کہ آپ ادھر نہیں آسکتے. ہم ادھر نہیں آسکتے کیونکہ نون والے ہوں گے. نون والے ہم ادھر نہیں آسکتے. کیوں جی ہمیں بے نظیر نے بنا کیا. میں کنفرنٹ کیا بے نظیر کو. میں نے کہا بی بی. آپ کی مجھے بے نظریر کیا پیپلز روی نہ کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ تو دیموکرسی نہیں ہے. اور آپ نے کہا جی بے نظریر کیا. میں نے بلکل کبھی نہیں کہا کسی کو. یہ اندھر سے پرسپچنز لوگ بنا دیتے ہیں. ہمیں دیکھو ہم سب ایک ہے. نظریر دوسرے ہیں. گھر کے اندھر بھی دوسری ہوتے ہیں فیملی کے اندھر بیٹی کا کچھ اور ہے بیٹی کا کچھ اور ہے. ہر ایک اپنا ہم نے طولرنس تکھانی ہے طولرنس مارے میں ہے نہیں وہ آپ کی روڈ پر آپ کو نظر آجاتی ہے کس طرح وہ موت کے کوئے میں چلانے والا موٹر بائیکر اور وہ رکشہ اور یہ وہ یہ تو آپ کے سامنے والا نظر آجاتا ہے ان چیزوں کو ٹھیک ہو یاسر ان چیزوں کو ٹھیک کرو الیکشن آئیں گے ان کو تسلیم کرو آپ تسلیم نہیں کریں گے میں آج نوٹ کر لو آپ لکھ لو یہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر ایسا ایسا ڈراما بھی انفولڈ ہوگا آپ حیران ہو جاؤ گے پی جمیر صاحب کسی نے کہا ہے کہ یہ ابھی پڑاؤ ہے ابھی سفر آگے چلنا ہے یہ پڑاؤ ہے جس پہ ہم ابھی رکے ہوئے ہیں اقبال صاحب اسی پڑاؤ پہ رک کے ماضی پہ نظر آسانی تو کرنی ہے لیکن اس کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی بھی بیان کرنی ہے میاں صاحب اپنے ہر بیان کے اندر ماضی کا تذکرہ کر رہے ہیں مستقبل کو لے کے بلاول بھٹو میدان میں اترے ہوئے ہیں وہ اپنا دس نے کہا تھی ہے جنڈاوی بیان کر چکے ہیں اگر پی ایم ایل این ماضی کا تذکرہ کرنے کی بجائے مستقبل کے اوپر زیادہ نظر رکھے اور مستقبل کا تذکرہ زیادہ کرے تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاپولیریٹی کا گراف کچھ اور بڑھ سکتا شکریہ جی دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب اگر ماضی کی بات کرتے ہیں تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا میری خیال میں سیاست میں اس قسم کا برطاؤ کسی اور لیڈر کے ساتھ اس حد تک نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود وہ اپنا جو ہے لاعمل انہوں نے تبدیل نہیں کیا اور وہ صرف ایک یاد دہانی کے لیے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں یہی صورتحال رہی جو میرے ساتھ ہوا تو اس میں وہ یاد دلاتے ہیں کہ فلانے کیس میں میرے ساتھ یہ ہوا فلانے کیس میں میرے ساتھ یہ ہوا فلانے میں یہ ہوا تو that is just to remind the people کہ یہ جو سلسلہ چل لائے ہوا ہے اس ملک میں وہ جمہوریت کو جو ہے ڈیریل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں ہمیں اس وقت جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ elections اور elections ہونے چاہیے on time ہونے چاہیے اور سب سے بڑی بات free and fair ہونے چاہیے یہ ہمیں بالکل ensure کرنا پڑے گا کہ جو election ہو رہے ہیں وہ free and fair ہوں اگر free and fair نہیں ہوں گے تو یقین کریں ایسے ایسے مسائل ہمارے سامنے آئیں گے جن کو پھر ہم سنبھال نہیں سکیں گے دیکھیں یہاں میں نے جیسے کہا جماعتوں کا فقدان نہیں ہے بڑی جماعتیں ہیں اور سب اٹھ کے کھڑی ہو سکتی ہیں گو کہ اصل چند جماعتیں ہیں لیکن اگر سب ملکے اور یہ آواز اٹھائیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے اور یہ caretaker government ہمارے ساتھ یہ کر رہی ہو گئے دیکھیں caretaker government اللہ کے کرم سے میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت تک جو کچھ ہوا ہے بری چیز کوئی نہیں نظر آئی مجھے انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ اس مدت میں وہ جتنا کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور اس کے لیے انہوں نے جہاں جہاں بھی ان کو جانا پڑا ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں ہمارے چیف فارمی سٹاف امریکہ تک چلے گئے ہیں اور وہاں پر بھی بات چیت انہوں نے کافی ماشاءاللہ آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی بڑی پوزیٹیوی پوزیٹیوی اٹیچوڈ شو کرتی ہیں اور انشاءاللہ ہمارے انتخابات میں دیکھیں شہباز شریف نے بہت پہلے کہا تھا اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے معیشت کا ہے ہماری ایکانومی اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو یقین کریں ہمارے مسائل میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا ہمارا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک کا کردوں کی طرف کہاں پہنچ گیا ہے وہاں پہنچ گیا ہے جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے آپ نے ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا اور اسی نکتہ کے اوپر آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی گفتگو کیا لیکن ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اسی نکتے کے اوپر بات کی جائے گی کہیں نہیں جائے گا سٹی وداس نظرین موجودہ منظرنامہ یہ ہے کہ ایک طرف بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں معیشت کے حوالے سے پلان کرنا چاہیے معیشت کو دیکھ کے اسی کے حوالے سے اپنی اگلی حکمت عملی کو ترتیب دینا چاہیے یہ بیٹھ کے ماضی کو کریتے رہنا حال کی تانہ سانی ایک دوسرے کے اوپر کرتے رہنا اور مستقبل میں پھر اسی منظرنامے کا سامنا کرنا اگر یہی طرز سیاست رہا اور یہی ایک سائیکل چلتا رہا تو کب ہم ایک نئی نسل کو پیغام دے سکیں گے کہ ان کے لیے یہ ملک محفوظ ہے ان کے لیے ان کا مستقبل محفوظ ہے پی جے میر صاحب جس طریقے سے بات کر رہے تھے اکبال زفر جھگڑا صاحب کہ ہمیں حکمت عملی تیہ کرنی ہے مستقبل کی لیکن ماضی قریب کے اندر جو 18 ماہ کی حکومت رہی اس میں یہ کہا جاتا رہا کہ یہ بہتر حکومت تھی جس نے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا آج بلاول پھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت رہی ہے اس کے ایجنڈے میں کبھی بھی یہ شامل نہیں رہا کہ مہنگائی کا خاتمہ ہونا چاہیے اور بیروزگاری کا خاتمہ ہونا چاہیے جب مستقبل قریب میں ایک مخلوط حکومت کا یہ بیانیاں نہیں رہا اور اگلی بننے والی حکومت کے بارے میں بھی قیاسہ رائیاں مخلوط ہی جاری ہیں تو پھر اگلے ایجنڈے میں کیسے بات شامل ہوگی دیکھیں یہ ایک political statement ہے یہ آج کی political statement ہے because ہم elections میں جا رہے ہیں یہ statement پہلے آئی ہے کبھی پی پی بھی بلکل گورنمنٹ کا حصہ تھی اگر آپ نے blame لینا ہے تو پھر complete government کا حصہ لینا پھر آپ سب بھی blame کریں the question is کہ yes problems آئیں yes مشکلات آئیں ہیں لیکن آپ اتنی آپ جب hundred million debt پہ آپ جانے والے ہیں تو جو آپ کے جو dealers ہوتے ہیں negotiators ہوتے ہیں IMF کے ساتھ آپ کو کئی طریقے سے آپ کو ان کے ساتھ negotiate کرنا پڑتا ہے وہ آپ کو لٹکاتے بھی رہے ہیں کہ ہم آپ کو 1.2 billion آپ کب دیں گے 2 billion کب دیں گے وہ آپ کو لٹکاتے رہیں لیکن اس لٹکنے کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ جو آپ کو immediately وہ government چاہیے injection کہ آپ کی economy بھی revive ہو یا at least float کر جائے وہ مار کھا جاتی ہے کیونکہ آپ نے مسئلہ مسائل یہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ یہ جو سولہ مینے کے حکومت ہے یہ کوئی وہ ایسے bed of roses پہ آئی ہے یہ تو وجد لے کے چلے گی جو ان کی legacy میں ملی ہے تو ان کی legacy میں ملی ہے آپ نے پہلے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے پھر اپنے آپ کو اپنے ویجن کو بھی آگے لے کے چلنا ہے یہ مشکل کام ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو نئی حکومت آئے آپ کو دودھ پانی کہ سوا آپ کو کچھ چیز ہی نہ دے یہ مشکل وقت ہوتے ہیں آپ کو یاد ہے جب جنرل مشرف گئے تھے کوالیشن بنی تھی ہر چیز آپ کے پاس موجود تھی پیٹرول فرم ایٹی ڈالرز تو ہنڈ فیٹی ڈالرز جب گیا آپ کی منیجمنٹ ہی نہیں تھی کیر ٹیکر گارمنٹ کے اندر آپ مار کھا گئے اور اس کی جب وہ آپ نے وہاں مار کھائی تو اس کے بعد الیکٹرڈ کامن کونسی آئی پی 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 کی وہ انہی کے لیگسی کے ساتھ وہ پیشے وہ بھی نیچے چلی گئی تو یہ ایک ہوتا ہے چین بول ایفیکٹ اور اس ایفیکٹ کے اندر اگر آپ کی پیچھے سے ایکانومی تھوڑی سی ویک آ رہی ہے اس کو آگے ریوائیو کرنے کے لیے بڑی بڑی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور یہ ہم نہیں کرتے ہماری کنٹینٹی پولیسی کوئی نہیں ہے اور کنٹینٹی پولیسی جب تک آپ نہیں رکھیں گے لیکن وہ کیوں رکھیں گے کیونکہ پھٹی میں میرا نام ہونا چاہیے تو اگر آپ یہ ساتھی جھوٹ سے ملک کو چلائیں گے ملک نہیں چلتے کبھی بھی نہیں چلتے آپ نے دیکھنا ہے کہ جس نے اچھا کام کیا وہ کر لو اب چھوٹی چی مثال ہے نیوکلر بوم یہ شروع کیا کس نے بھٹا صاحب نے شروع کیا عثمانی صاحب ہوتے تھے اٹومک انرجی کمیشن کے چیئرمن اب آپ نے گریجولی ایکسپلوجن کا ہوا نواز شریف کی گارمنٹ سب کو اس کا کریڈٹ لینا ہے اور لیتے ہیں موٹر وے بنایا بھائی سب کا کریڈٹ موٹر وے کو نواز شریف کی جیب کا تو نہیں ہے اس نے سب کو دیا یہ ہمارے اندر جو چیز ہے کہ میں نے کرنا ہے اور ہم نے نہیں کرنا یہ ہمارا سب سے بڑا بیڑا گھر کرتی ہے اور اس میں ریاکشن سے پرو ایکشن پرو ایکشن سے ریاکشن اور یہ جو ہے وہ آپ کو وہاں مار دیتی ہے ہر بندہ میں آپ کو بتاتا ہوں ہر بندہ اچھا چاہتا ہے بیچ میں آپ کو پرو بلنس آئیں گی کوئی ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو کہ مسیوز کر جاتے ہیں مس اپروپریٹ کر جاتے ہیں ہوتا ہے یہ پاکستان نہیں ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے انڈیا کا نہیں دیکھا کتنا بڑا تھا بوفرز کا مجھے بتائیں یہ بڑے جو کہتے ہیں ہم پاکستان یہ تم اپنے گھر میں بھی دیکھو پوری دنیا میں ہوتا ہے اٹلی بڑا ہوا اس چیزوں سے اور امریکہ تو ویسے ہی بڑا ہوا ہے so the question here arises کیا ہم یونائٹ ہو سکتے ہیں آپ اس میں ہمیں یونائٹ ہونے آپ میں یار ایک سوال ہے کہ کفن کی جیب ہے جواب بڑا سمپل کو جیب نہیں یہی سوچ لیں یہی سوچ لیں کہ کفن کی کو جیب نہیں ہے خدا کی قسم ہر بندہ بلوس کام کرے گا پاکستان کے لئے اور کرتا ہے لیکن یہاں پہ معروسیت وہ شاید اس زمن میں ذہن کے اندر زام ہوتا ہے کہ اپنے پیچھے رہنے والوں کے ذمہ سارا کچھ لگا جاؤں تو یہ کبھی سوچ نہیں ہے کہ آپ کے ذمہ کون کیا لگا کے گیا ہوا تھا یاسر ایک چیز آپ جوٹ کر لیں کہ جب معروسی ساسر کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بھئی اگر اس سسٹم کے اندر سے آپ کو کوئی اچھا بندہ نظر آ رہا ہے وائی نوٹ وائی نوٹ آفترال باقی جو آپ کے میمبرز ہیں جو پرائم نیسٹرز نہیں بنتے ہیں منسٹرز بنتے ہیں یا گورنرز اگر وہاں سے کوئی نکل آتے ہیں ادھر کوئی بات نہیں ہوتی ہے کوئی بات نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہاں دو تین چار سیٹیں بن جاتی ہیں لیکن آپ کے لیٹر کا کوئی گھر سے کوئی نکل آئے اس پر فرق تنخید آجی معروضی سیاست ہے بھئی اگر وہ اکیپل بل ہے گوڈ نہیں ہے تو پھر سائٹ پہ کرو اس کو سمپل اس دائٹ آپ روپ تو نہیں سکتے نا کسی کو سمپلی اس کو کیا قصور ہے اب یہ مریم کا کیا قصور ہے بلاول کا کیا قصور ہے مونس کا کیا قصور ہے سالک شافع کا کیا قصور ہے اسفاندیار کے بچوں کا کیا قصور ہے بھئی یہ آئے ہیں یہ اپنے بلبوتے پر چلتے آگے اگر یہ کامپیٹنٹ ہے لوگ خود پرچان جائیں گے لوگ خود دیکھ لیں گے کہ ان میں ہے یا نہیں ہے تو یہ اور یہ ڈیبیٹ بھی نہیں ہے ہم نے ڈیلیورنس کو دیکھنا ہے ناٹ شکلوں کو کیونکہ پاکستان میں کوئی سیکٹری بھی لگتا ہے گورنمنٹ میں وہ سیکٹری کا نام وہاں تھا اس منسٹری کا نام نہیں آتا ہاں جی وہ ادھر لگا ہوا ہے دگرہ صاحب اگر دیکھا جائے پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہمارے خلاف جو بھی اتحاد بنے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اب ان کی خلاف جو اتحاد بن رہے ہیں وہ آپ کی جماعت بنا رہی ہے ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ برصر اقتدار آنے کے بعد سترہ وزارتوں کو ختم کیا جائے گا دوسری طرف آپ کے ساتھ اتحاد بنانے کی خواہش مند ایم کیم یہ کہتی ہے کہ ہمیں کچھ شکوں کے اندر ترمیم کرنی ہے جس میں جی ڈیز ڈیسائیڈ ہوں جس طریقے سے سی ایم اور پی ایم کی جی ڈیز ڈیسائیڈ ہوتی ہیں میر کی جی ڈیز بھی ڈیسائیڈ ہونی چاہیے اب ایک طرف وہ نیرہٹیو ہے دوسری طرف یہ نیرہٹیو ہے آپ اتحاد بنا کے اگر حکومت میں آتے ہیں تو کیا ترمیم قابل قبول ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ترمیم کرنے کی بات بڑی آسان ہے کہ ترمیم کس میں کی جائے گی ترمیم آئین میں کی جائے گی آئین آپ کا وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے جس کو آپ نے ہر صورت میں اپنے فارم میں اور شیپ میں رکھنا ضروری ہے اگر آپ اس کو ترامیم میں لے جائیں تو یقین کریں ہمارے لیے ایک بہت کرائیسز والی سیچویشن بن سکتی ہے لہذا ہم اس کو بالکل میرے خیال میں کہ پیجے میر صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی اور نے بتایا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمیں بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم سب نے مل کر جانا ہوگا ہمیں یہ بھلا دینا چاہیے کہ بھئی میرا یہ انیشیٹیو ہے اور میں نے یہ کیا ہے اور میں یہ کروں گا اور فرانی جماعت یہ نہیں کر سکتی نا نا ہمیں بھلا دینا چاہیے بھلا دینا چاہیے کہ نویش نواز شریف صاحب کی جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے یہی ڈیمانڈ کیا ہے کہ لیول پلینگ فیڈڈ ہونا چاہیے اور اب یہ جو ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسری جماعتوں کے ساتھ بنا رہے ہیں آلائنسز اور پیپلز پارٹی کو ہم نے نظرانداز کیا ہوا ہے نظرانداز ہم نے کوئی نہیں کیا میں نے تو پہلے آپ کو کہہ دیا ہے کہ ہماری طرف سے سب کو ویلکم ہے ہر وقت کہ وہ جس وقت بھی چاہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں کبھی بھی ہم نے اس سے انکار نہیں کیا اور یہی اس ملک کو اگر ترقی کی راہ پر داننا ہے تو اس کا ایک یہی حل ہے کہ وہ ہم ایک لیول پلینگ فیڈ بنا کے یا ایک کامن لائے حمل جو ہے وہ تحق کریں اور اس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں یہ دیکھیں نا یہ تو نہیں ہے یہ نہیں کہ میری جماعت ہے لیکن نواز شریف نے اپنے ادوار میں جو کام کیے ہیں وہ چھپنے والے نہیں ہیں دیکھ لیں موٹر ویز کا آج جس سے بھی آپ بات کریں وہ کہتے ہیں شکر الحمدللہ موٹر ویز بن گئی ہے ہمارے سفر جو ہیں تین تین دن کے جو ہیں وہ آج آدھے دن میں تہہ ہو جاتے ہیں اور یہ سچ بھی ہے میں آپ کو مثال دوں گا ڈی آئی خان ہم جاتے تھے تو تین دن کا پروگرام بند ہتا ہے ایک دن جانے کا ایک دن آنے کا اور ایک دن وہاں کام کرنے کا جنگل صاحب میں ساری باتوں کو منوان تسکیل کرتا ہوں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ترجیحات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ مسائل بھی کچھ اور ہو جاتے ہیں اگر آج آپ دیکھیں تو انفرسٹرکچر کو ایک طرف رکھے دس ہزار سے زائد افراد روزانہ کے بنیاد پر اوپر خط غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں کھانے کو سر روٹی نہیں ہے اشیاء خورونوش کی قیمتیں ان کی استطاعت سے باہر ہو چکی ہیں نوکریوں کے حوالے سے پانچ پانچ سال ہو گئے وہ جو سرکاری نوکری ہوتی ہے یا سرکار جو ایک مزدور کی تنخواہ مقرر کرتی ہے اس کے مطابق بھی پیسہ نہیں ملتا تو آج ترجیحات مختلف ہیں اگر ماضی کو دوراتے ہوئے انفرسٹرکچر گنواتے رہیں گے تو لوگ جو ہیں وہ اس بیانیے کے اوپر زیادہ ریٹیلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں نہیں جی دیکھیں نا یہ جو بیانیے کی بات کر رہے ہیں ہم بار بار اگر وہ آگے کریں تو یہ میں نہیں کہتا یہ تو عوام آج بات کر رہی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس ملک میں وہ اس دور میں ہوا ہے میں اپنی بات کبھی نہیں کروں گا کہ بس ہی ہماری جماعت نے کیا اور عدوار میں بھی کام ہوئے ہوں گے پہلے بھی ہوئے ہوں گے ابھی جو ہوئے ہیں ان کی میں بات جو کرتا ہوں تو اللہ کے گرم سے یہ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ہاں یہ کام جتنے ہوئے ہیں تو وہ نواز شریف کے دور میں ہوئے ہیں لیکن آپ کی وہی بات کہ یہ ان چیزوں کا ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم ان پہ کھڑے ہو کر کہیں گے جی بس ہم ہی ہیں اور ہم ہی آئیں گے نہیں ہم نے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے اپنا بلکل ہماری اپروچ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے دروازے کھلے رکھیں اور تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تگو دو کریں ہم میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بس ہمیں کہہ دیتا ہوں کہ ہم ہمارے ساتھ آ جائے نہیں ہمیں جا کر ایک ایک جماعت کے ساتھ ان کو قائل کرنا چاہیے کہ بھئی اس ملک میں اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ اس ملک کے لیے کچھ ہو تو پھر آئے مل کر بیٹھ کر اور ایک لائے حمل تحقی جائے یہ تو بہت ہی سمپل سٹریٹیجی ہے اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی اور ان کی ہر ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں انشاءاللہ اگر جو انہوں نے کہا اور جو میں کہہ رہا ہوں اور یہ ان چیزوں پر حمل ہو جائے تو اس ملک کے مسائل حال ہو سکتے ہیں پی جے میر صاحب ابھی تک سماعتوں کی رسائی میں جو آوازیں ہیں جو ایک طرف سے الزامات کی بھرمار ہے جس طریقے سے کسی کو خدشات ہیں وہ چاہے مولانا کو ہوں چاہے اے این پی کو ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرح ہمارا نشان بھی واپس لے کے اسے بیلنس کیا جائے گا فیسٹ لے کو آپ اپنی تجربہ کاری کی بدولت کیا دیکھ رہے ہیں کہ آٹھ فروری کے بعد استحکام ہوگا یا کیاس اور ترمائل میں مزید اضافہ ہوگا مجھے اللہ نہ کرے لیکن مجھے نظر یہ ترمائل ہی نظر آ رہی ہے اور یہ نہیں کہ کسی پارٹی کا قصور ہے جو ترمائل نظر مجھے آ رہی ہے کہ آپ ایکنومک یوٹرن کیسے کریں گے دیکھو نا ہنڈرڈ ملین ڈالرز کا ڈیٹ جو ہے ایک عام آدمی پہ پڑھا ہوا ہے اب آپ ڈیوائیڈ کر لو کہ ایک عام آدمی نے کہیں نہ کہیں سے تو دینا ہے کیونکہ گامرٹس جو ہوتی ہیں وہ ٹیکس کلیکشن سے ہی کرتی ہیں جو نئی گامرٹ آئے گی اس نے بڑے مشکل ڈیسیزنز لینے اور ان ڈیسیزنز کے ساتھ ہم بہتری پہ آ سکتے ہیں اور وہ کیا ہے اپنا ٹیکس جو بیس ہے اس کو بروڈن کر دو آپ کا ابھی بھی ملٹی ملین ٹریلین ڈالر کا بزنس گراس روٹ پہ ہے جو کہ آپ کے مارکٹ ٹریڈر کر رہے ہیں پیسہ ایف بی آر کو نہیں جا رہا آپ کا صرف ایف بی آر کا جا رہا ہے پیسہ کیفز کے اندر یہ کوپرٹی مشینری ہے اس کے دھرو جا رہا ہے باقی تو نیچے نہیں جا رہا تو آپ نے اس کو بڑا کرنا ہے آپ اس کو کرو گے بھلے تھوڑا آئے لیکن آپ کی ایکانومی میں ایک سٹیبلٹی آئے گی ہماری بڑی آنسٹیبل اکانومی ہے اور دیکھو نا اب یہ جو پیچھے آرمی جو بیٹھی ہوئی ہے اس نے کیا کیے آپ کی سمگلنگ روکتی ہے ڈالر آپ کا دوڑا جا رہا تھا باہر کم ہوا ہے کرٹیل ہوا ہے ختم نہیں ہوا اور ہو بھی نہیں سکتا نہ ہوتا ہے لیکن آپ نے چیک ان بیلنس کو کر دیا نہ کہیں تو یہ ایک تمہات آپ کو لینے پڑیں گے کئیوں کو تکلیف ہوئی ہے لیکن ہم نے تکلیفوں کے ساتھ ہی آگے لے کے چلنا ہے ماؤزہ تائنگ نے کیا کیا تھا ایک لاکھ مر گیا تھا اس کا بیچ میں لیکن چینہ ہمارے ساتھ ہی ہوئے ہیں 47 کے اندر آج چینہ کہاں ہیں ہم کہاں ہیں ہم در نوکلیر پاہر بھی بن گئے تو اگر ہم نوکلیر پاہر بن سکتے ہیں ہم باقی کام نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں صرف ایک دوسرے پر اعتماد رکھو تھوڑا سا صبر دکھاؤ سنجیدگی دکھاؤ اور آپ دیکھو گے کہ ہم کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں میں دل سے کہہ رہا ہوں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اور یہ جو پرابلم آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں آتی ہے یہ پرابلم آتی ہے یہ میں نے نون میں بھی دیکھا پیپلز پارٹی میں بھی دیکھا اور پی ٹی آئی میں بھی دیکھا میں نے تو نواز شریف کو جا کے پرامنسٹر آوز میں بتایا کہ آپ تو بڑی اچھی پاتے کر رہے ہیں بیٹھ کے اس پرامنسٹر آوز سے لیکن باہر ایک دو لوگوں کے میں نے نام لیا میں نے کہا وہ تو اس طرح ہیں کہ آپ اس میں لڑائی کرانا چاہ رہے ہیں ساروں کے ساتھ اور میں نے اجید گیا وہ نے کہا ہے ان کو یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہمیں سنجیدہ لوگ یہ جگڑا جیسے لوگ ہوگے تاج ایدر ہوگے اور بھی کئی لوگ ہیں آپ ان کو آگے یہ سپوکسمن ہوتے ہیں سنجیدگی کی سیریس سٹیٹمنٹس ہوتی ہے لوز کینن بالز نہیں پھیکتے ہیں کیونکہ آج تو آپ کو بھی پتا ہے ایک آپ نے پھیک دیا کو رمارک دے ہی دیا اپنی طرف سے تو اس کو دس چینلز اس کو اس طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ جب تک لڑائی نہ ہو تب تک کام نہیں بنے گا تو اس چیز کو ہم نے اوائیڈ کرنا ہے بہت ہوگئی ہے یہ لڑائی کند بہت ہوگئی ہے یہ پہلے ہندوستان کا میڈیا بہت یہ کرتا تھا آج وہ بھی تھوڑا سمر ڈان ہو گئے ہمیں بھی سمر ڈان کر دیں یہ پرووکٹیو قویشننگ اور اسے ریاکشن لینا اچھا جی آپ نے یہ کیا سوال جواب دے دو کے پھر اچھا جی آپ آپ بتائیں this should not be the case let's hear them let's hear their view point اگلے کو بھی بٹھا کے view point لے کے ایک public mini debate پریزنٹ کریں اس میں سنجیدگی آئے گی اور ایک آم آدمی دونوں سے agree کرے گا disagree کرے گا جس کے ساتھ اس کی مرضی ہے لیکن آپ injection دیر گنجی نہیں دے رہے نا ایک بلے چینج کر رہے ہیں اقبال زفر جھگڑا صاحب جس طریقے سے پی جے میر صاحب بات کر رہے ہیں میں پہلے کرنا چاہتا تھا لیکن ان کی زبانی وہ زیادہ اچھی ہے کہ قیادت ہوتی ہے لیڈرشپ ہے اس کی کئی سطحیں ہیں لیکن ہم عمومی طور پر یہی دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بھی پذیر آئی اسے ملتی ہے جو زیادہ بولتا ہو جو تیکھے جملوں کا استعمال کر سکے جو دوسروں پر بہتان ترازی کر سکے دشنام ترازی کرتا رہے اور میں نام نہیں لوں گا لیکن پھر الیکشن کے ماحول میں بھی وہ پان پان سات سات جگہوں سے امیدوار بھی ہو ایسے لوگوں کی مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے اور وہ جو تحمل مزاجی سے کام لیتے ہیں وہ ماضی کے دریچوں میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو یہ جو طرز سیاست ہے جو ہر پارٹی کے اندر پروان چڑھتا ہے اور پھر بعد میں کبھی کبھار وہ پارٹی چھوڑ جائے تو پارٹی سربراہ یہ کہتا ہے چلو اچھا ہوا جان چھوٹ گئی لیکن وہ اس وقت کیوں نہیں یہ بیان دیا جاتا جب وہ پارٹی کے اندر موجود ہوتا ہے دیکھیں جی آپ نے جو بات کی میں تو اس سے اتفاق کروں گا اور میں تو ایم ون اف دوز کہ اللہ کے کرم سے کچھ بھی ہو جائے تو پارٹی چھوڑنے کا تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا میں کہ میں اپنی جماعت چاہے میرے ساتھ کوئی بھی بات ہو کسی طرح کوئی زیادتی ہو لیکن اللہ کا کرم ہے میں نے آج تک یہی کہا ہے کہ مرتے دم تک نون کا ساتھ ہوں گا اس سے علاوہ اور نہیں دوں گا اور یہی میں تمام سیاسی لیڈران کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بعض اوقات بڑی مجبوری اگر کسی کی آ جائے میں تو کہتا ہوں اس میں بھی مجبوری میں بھی وہ راستہ نکال سکتے ہیں لیکن یہ جو ایک دم سے اٹھ کر ایک جگہ سے چھلانگ لگا دیتے ہیں دوسری جگہ پر یہ جو ایسے افراد یا ایسے لیڈران صاحبان جو ہیں وہ یقیناً جمہوریت کو دوام نہیں دے سکتے بلکہ جمہوریت کو اور جماعتوں کو نقصان ہوتا ہے اس سے جگہ صاحب راجہ ریاض صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں راجہ ریاض صاحب دیکھیں جی میں ایک بات آپ کو کہوں میں آئیم آف دی ٹائپ کہ میں کسی کے معاملات میں یا کسی کے خلاف بات کرنا آن دی میڈیا نہیں سمجھتا بہتر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا اقلائے حمل ہے وہ بھی سیاست میں ہیں وہ جانے ان کا کام جانے ان کا لائے عمل جانے اور وہ جو اپنے لیے بہتر سمجھ دیں وہ کر سکتے ہیں لیکن میں پھر اسی پر یہی کہوں گا کہ ان کو سوچنا چاہیے سوچ اگر سوچ سے کام لیں گے اور مہوری طریقوں کو اپنائیں گے تو یقیناً پھر راجہ ریاض صاحب کو بھی انشاءاللہ کوئی مشکلات سامنے نہیں آئیں گی وہ بھی جیسے دوسرے لیران ہیں وہ بھی آگے جا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پی جے میر صاحب آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں آپرچونسٹ میں وہ مختلف لفظ استعمال نہیں کرتا جو عرف عام میں استعمال کیے جاتے ہیں لیکن جب تقلید کرتی ہے عوام اپنے رہنمہ کی اپنے لیڈر کی جب لیڈر ہی اس طرح کا طرز سیاست اپناتے ہیں تو عوام کو یہ لگتا ہے کہ موقع محل کی مناسبت سے اگر آپ اپنا پلڑا تبدیل بھی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی اچھائی کے لیے ہوتا ہے آپ کی ذات کی بڑھوتری کے لیے ہوتا ہے تو یہ جس طرح کا طرز سیاست جس کی ترویج ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بیج بوکے کی جا رہی ہے مستقبل میں کیسی فصل کاٹنا پڑے گی دیکھیں جو جگڑا صاحب نے بات کی ہے یہ بہت بہت گہری بات کی ہے جب پارٹی کی مشکلات ہوتی ہیں تو آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں میں نے تو دیکھا جگڑا صاحب کو جب نواز شریف میں ہوتے تھے لندن میں یا شہباز یہ سارے جو پرانے ڈائی ہارڈ کیسے کھڑے رہے ہیں کھڑے رہے ہیں نواز شریف کے ساتھ یہی میں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی دیکھا جانگیر بدر جیسے لوگ کھڑے رہتے ہیں لاشیں بھی پڑھیں لاشز بھی ہوئے کھڑے رہے ساتھ افسوس یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے مجھے بڑا ہی افسوس ہوا ہے کہ پارٹی مشکلات میں آئی اور یہ تہتر بہتر ہو گئے تو کیا ایسے لوگوں پہ اگر آپ بڑی پکچر میں دیکھیں تو کیا آپ کو ان پہ اعتبار کر لوگے میرا نہیں شاہد آپ کروگے نائیت میں سے پہلے جس نے چھوڑ دیا اس نے چھوڑ دیا آپ اس کو کچھ نہیں کیونکہ اس نے اپنے نظریہ کے ساتھ چھوڑا لیکن نائیت میں کے بعد ٹھیک ہے یہ غلط بات ہوا لیکن ایسے لوگوں کو نہ ووٹ ملنا چاہیے نہ ان کو کہیں ایڈیسٹ کرنا چاہیے کیونکہ میں تو عبیب نوازشری کو کہی جو آپ کے لوگ ہیں ان کو پکڑ کے رکھو آپ ان کو دو ضروری کیا ہے کہ آپ کو ادھر کی علاق چاہیے ادھر کی علاق چاہیے اگر آپ کو پچاس ووٹ ایمانداری کے ہیں لیکن پانچ سو ووٹ چوری کے ہیں یہ ہر پارٹی کا منشور یہی ہونا چاہیے ہر پارٹی کا منشور یہی ہونا چاہیے ایمانداری کے ساتھ اپنا امیدوار میدان میں اترے اور امیدوار جو ہے وہ ایک نظریہ کا دامن تھام کے رکھے بسورت دیگر یہ مراحل کے اندر کسی پڑاؤ میں کسی اور سفر کی طرف گامزن اگر ہو جائے تو وہ پھر قوم کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جا سکتا بہت شکریہ پی جی امیر صاحب پال زفر جھگڑا صاحب اور تاج حیدر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے مجھے دیجئے اجازت ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد